آئرن یعنی لوہا آئرن کا کیمیائی سمبل علامت F.E. ہے اور یہ عام استعمال ہونے والی دھات ہے گھروں کارخانوں سکولوں ہر جگہ پر اس کا استعمال ہے یہ جدید سنت کی ایک ریڈ کی ہڈی ہے اس کے بغیر کوئی جدید سنت کام نہیں کر سکتی مشینوں ہر قسم کے جگہ پر یہ استعمال ہوتی ہے لوہا اصل میں کچھ دھاتوں کی شکل میں پہاڑوں کانوں اور زمین کے نیچے سے نکالا جاتا ہے اس کی دو اہم کچھ دھاتیں جنہیں میگنٹائٹ اور ہیماٹائٹ کہتے ہیں یہ لوہے کی دھاتکاری میں استعمال ہوتی ہیں آئرن کی اقسام آئرن کی چار بڑی اقسام ہیں پگ آئرن کاسٹ آئرن راٹ آئرن اور سٹیل پہلے ہم پگ آئرن کی بات کرتے ہیں پگ آئرن لوہے کی سب سے ہلکی اور گھٹیا قسم کی کوالٹی ہے اس میں کاربن صرف تین فیصد ہوتا ہے اور باقی اس میں سلفر سیلیکونز وغیرہ کے مرکبات شامل ہیں کاسٹ آئرن یہ پگ آئرن کو دوبارہ پگلا کر اگر تھنڈا کرنے کی عمل سے پگ آئرن حاصل ہوتا ہے تیسری قسم ہے راٹ آئرن یہ لوہے کی سب سے عالی اچھی قسم ہے اور اس میں آئرن اکسائٹ کے ساتھ پگ آئرن کو پگلانے سے لوہا نرم ہو جاتا ہے ملائم ہو جاتا ہے اور اس صورت میں ہمیں جو لوہ آئرن حاصل ہوتا ہے اسے ہم راٹ آئرن کہتے ہیں اور اسی کی مدد سے آپ لوہے کی تاریں شیٹس اور سریعہ وغیرہ بناتے ہیں اس میں جو کاربن کی مقدار ہے وہ صرف 0.2% 0.2% شامل ہوتی آئرن کی اگلی قسم ہے چوتھی جسے سٹیل کہتے ہیں اصل میں یہ لوہا اس اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن سٹیل جیسے آپ فولات کہتے ہیں اس میں دوسری سلفر فاسفورز اور سلیکون وغیرہ کو نکال کر جو خالص لوہا ہے وہ استعمال ہوتا ہے البتہ اس میں میکنیز، کرومیا، نکل، ٹنگسٹن وغیرہ کی حسب ضرورت اس میں شامل کر دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوہے کی قسم بن جاتی ہے فولات جو زیادہ لچکدار ہوتا ہے اس لئے اس کو سٹیل بھرت کہا جائے ایلائی تو زیادہ بہتر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھرت وہ چیز ہے جس میں مختلف دھاتوں کو شامل کر لیا جاتا ہے اور اس میں سٹیل بھرت میں جیسے خالی آپ سٹیل بھی کہیں اس میں کاربن کی مقدار 0.2% سے 1.5% تک ہوتی ہے موسیقی